آسٹریلیا میں شروع ہوئے عالمی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بیچ ہند پاک کرکٹ مدہوں کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے کیونکہ بی سی سی آئی یعنی بورڈ آف کرکٹ کنٹرول انڈیا اگلے سال پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ میں ٹیم بھیجنے کے لیے تیار ہے یہ دورہ بی سی سی آئی نے اپنے ایجنڈے میں شامل رکھا ہے تاہم یہ دورہ حکومت کے گرین سگنل سے مشروط ہوگا بھارت کی معروف کرکٹ نیوز ویب سائٹ کرک بز کی رپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی کی جنرل باڈی کے اٹھارویں اجلاس سے قبل ایک اعلامیہ گردش کر رہا ہے جس میں اگلے سال بھارتی کرکٹ ٹیم کی مصروفیات کی تفصیلات بتائی گئی ہیں جس میں جنوبی افریقہ میں ویمنز ٹی ٹوانٹی اور انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پاکستان میں اشیا کپ اور بھارت میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ شامل ہیں کرک بز پر شائعہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال اشیا کپ کی طرح متحدہ رب امارات میں ایونٹ کی میزبانی کا متبادل ہمیشہ سے رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارتی بورڈ کے علامیے سے یہ انتیاں ملتا ہے کہ بورڈ آئندہ سال پاکستان ٹیم بیجنے کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہا ہے تاہم رپورٹ میں ایک بورڈ کے عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ دورہ بھی مرکزی سرکار کی منظوری سے مشروط ہوگا وہیں اس خبر پر سپورٹس جنرلسٹز بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تاہم سابق سپریم کورٹ جج مارکانڈے کارٹسیو کو لگتا ہے کہ موجودہ سیاسی ماحول میں حکومت سے کلیرنس ملنا مشکل ہے ادھر انڈین ایکسپریس میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت دوہزار تییس سے دوہزار ستائیس کے کیلنڈر ایئر میں پاکستان کے ساتھ کوئی دو طرفہ سیریز نہیں کھلے گا بی سی سی آئی نے فیوچر ٹور پروگرام میں پاکستان کے خلاف کھلوں کے کالم کو خالی رکھا ہے اور جب تک مرکزی سرکار سے منظوری نہیں ملتی تب تک بورڈ پاکستان کے خلاف دو طرفہ سیریز کے بارے میں فیصلہ نہیں لے سکتا دوہزار آٹھ ممبئی حملوں کے بعد سے بھارت نے کوئی دورہ پاکستان کا نہیں کیا بھارت نے پاکستان کا آخری دورہ دوہزار آٹھ میں ہی اشیا کپ میں کیا تھا جبکہ اس کے بعد دوہزار تیرہ میں پاکستان نے بھارت کا دورہ کیا تھا جب دونوں موالک نے آخری مرتبہ دو طرفہ کوئی سیریز کھیلی تھی اس کے بعد سے دونوں موالک صرف آئی سی سی ایونٹ سورہ اشیا کپ میں ہی ایک دوسری کے خلاف کھیلے ہیں پاک بھارت کرکٹ بورڈز کے درمیان اگرچہ 2014 میں ایک ایم اوئیو سائن ہوا تھا جس کے تحت 2015 سے لے کر 2023 تک دونوں ٹیم او کے درمیان 6 سیریز ہونا تھی جن میں چار کی میزبانی پاکستان کو کرنا تھی تاہم بھارتی بورڈ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا وہی مرکزی سرکار کا موقف راہ ہے کہ کرکٹ اور دہشتگردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس کے بعد پاکستان نے آئی سی سی میں بھارت کے خلاف 2017 میں کیس بھی درش کیا تھا جس میں پاکستان نے کہا تھا کہ سیریز نہ ہونے سے پی سی بی کو چار سو سنتالیس کروڑ کا نقصان ہو ہے اور بھارتی بورڈ سے اس کی تلافی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تاہم آئی سی سی کے ڈسپیوٹ پینل نے پاکستانی بورڈ کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا اب دیکھنا ہوا کیا دونوں موالک کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھ کر بھارت پاکستان کا دورہ اگلے سال ایشیا کپ کے لیے کرتا ہے یا نہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں کم ایڈ بوکس میں ضرور بتائیں بیورو ریپورٹ نو کے کلم